کتاب کا نام سناٹا مصنف احمد ندیم قاسمی افسانہ الحمدللہ شادی سے پہلے مولوی عبل کے بڑے تھاٹ تھے خدر یا لٹھے کی تحمد کی جگہ گلابی رنگ کی سبزداری والی ریشمی خوشابی لنگی دو گوڑا بوزکی کی کمیز جس کی آستیوں کے چنٹوں کا شمار سینکڑوں تک پہنچتا تھا ادھے رنگ کی مخمل کی واسکٹ جس کی ایک جیب میں کتب نمہ ہوتا تھا تو دوسری جیب میں نسوار کی نکرائی ڈبیا ہوتی تھی سر پر بدامی رنگ کی مشدی لنگی جس میں کلا کی مطلع چوٹی چمکتی رہتی تھی ہاتھ میں اسا کی جگہ گلٹ کے بند اور پیتل کے کوکے جڑے تھے بالوں میں کوئی بڑا کافر تیل جس کی خوشبو گلیوں میں لٹکتی رہ جاتی تھی قدرے اوپر اٹھی ہوئی پتلیوں والی آنکھوں کے پوٹوں میں سرما تو جیسے رچ کر رہ گیا تھا انگلیوں میں حاجیوں کے لائے ہوئے بڑے بڑے نگینوں والی چاندی کی انگشتریاں جو وضو سے پہلے دن میں چار پانچ بار اترتی تھی مگر ان کی ترتیب میں کبھی کوئی فرق نہ دیکھا گیا تھا اور پھر مولوی عبل کی آواز شکر ہے اللہ تعالیٰ کی بکشی ہوئی یہ نعمت کلام پاک کی تلاوت میں استعمال ہوئی ورنہ اگر مولوی ماہیے کی کلی علاپ دیتا تو گھون بھر کی لڑکیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا انہوں نے گر گر سے جمع کیے گئے ڈیڑھ سو روپوں کی پوٹلی چھن سے آ کر گرتی تو وہیں نمازیوں کے سامنے چالیس روپے گاؤں کے مسکینوں محتاجوں میں بانڈ دیتا اور ان سے کہتا مجھے دعائے نہ دو اس اللہ جل شانو ہو کو یاد کرو جو پتھروں میں کیڑا پیدا کرتا ہے تو وہیں اسے خوراک بھی پہنچاتا ہے مجھے دعائے نہ دو مجھے اس نے کیا نہیں دیا صحت اتمنان بے فکری مجھے تو اس کی رحمتوں کے خزانے سے اور کچھ نہیں چاہیے لیکن شادی کے بعد اللہ جل شانو ہو کی رحمتوں نے ایک اور صورت اختیار کر لی مولوی عبل کے یہاں اولاد کا کچھ ایسا تانتہ بند گیا کہ جب ایک سال اس کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ سیدھا حکیم کے ہاں دھوڑا گیا اسے یقین تھا کہ بچہ نہیں ہوا تو زیب النساء کے نظام تخلیق میں کوئی گڑبر پیدا ہو گئی ہے زیب النساء کے ہاں بچہ نہ ہونا ایسے ہی تھا جیسے پوری رات گزر جانے پر بھی سورج تلو نہ ہوا اور جب اگلے سال سورج تلو ہوا تو مولوی عبل کی جان میں جان آئی یقیناً اولاد کی افراد خائز ذلہ جلالوں کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھے مگر مشکل یہ آنپڑی کہ ریشمی خوشابی لنگی صافی بن کر رہ گئی بوسکی کی کمیز برسوں پہلے پوتنوں کے روپ اختیار کرتی غیب ہو چکی تھی اور اب اس کی جگہ گاڑے کے چولے نے لے لی تھی جو کئی بار دلنے کے باوجود یوں میلا میلا سا لگتا تھا جیسے اسے بنتے وقت جلاہے نے سود کے تانے بانے میں تھوڑی سی غلازت بھی بند ڈالی ہو مطلع کلا کی داڑی موچھے نکل آئی تھی دشتریوں کی چاندی اور اسا کا گلٹ رڑکیوں کے بندوں جمکوں کے نظر ہو چکا تھا سرخ سرخ پپوٹوں والی آنکھوں میں پتلیاں کچھ اس طرح بہت اوپر اٹھ گئی تھی کہ مولوی ابل ہر وقت نزا کے کرم میں گرفتار نظر آتا تھا تابر توڑ بہت سے بچوں کے ساتھ زمانے میں بھی تابر توڑ تبدیلیاں ہو رہی تھی مولوی ابل نے اپنی پلونٹی کی بیٹی مہرن نسا کے لیے جو جوتا ایک روپے میں خریدا تھا اب وہی جوتا موچی نے اس کی سب سے چھوٹی بچی اندلن نسا کے لیے چھ روپے میں تیار کیا تھا جب مولوی ابل نے شکوا کیا تو موچی بولا میں نے تو مولوی جی آپ کی خاطر زیادہ دام نہیں مانگے کوئی اور ہوتا تو چھ چھوڑ دس مار لیتا چمڑے کو آگ لگ گئی ہے قیمتیں یوں ایک دم زن سے اوپر گئی ہیں کہ لگتا ہے دنیا بر کی گائیں بینسے کہیں کو کاف پر بھیج دی گئی ہیں پونے چھ کی لاغت ہے ایک چونی کمارہا ہوں چلیے آپ چونی کو بھی جانے دیجئے اس میں ذرا سا بھی جھوٹ ہو تو دوب کر مروں جنازہ تک نصیب نہ ہو اگر دعاوں کے بدلے میں آسمانوں سے ضرورت زندگی کا اترنا ممکن ہوتا تو اس روز مولوی ابل خدا سے اپنی امدہ کے لیے جھوٹے مانگتا رات کو زیب النسا سے مشورہ کیا جب اس نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے لہاف کا ایک کونہ اٹھا کر مولوی ابل کو امدہ نسا کے پاؤں دکھائے تو وہ بچوں کی طرح ایک دم رویا اور دوسری روز صبح کی نماز اور وسائف کے بعد پورے پونے چھ روپے موچی کی نظر کر آیا اور موچی کی دکان سے اٹھ کر گلی میں آیا تو اللہ جللہ شانوہو کو حاضر ناظر جان کر نسوار سے توبہ کر لی نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی بجائے گٹ رہی تھی اور ضروریات زندگی کی قیمتیں گٹنے کی بجائے بڑھ رہی تھی اور پھر اولاد بڑھ رہی تھی اور اولاد کے ساتھ مولوی عبل کے بالوں کی سفیدی بڑھ رہی تھی ادھر محر النساء نے چودھویں سال میں قدم رکھا ادھر مولوی عبل کی یہ حالت ہو گئی کہ رکو میں گیا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا سجدے میں پڑا ہے تو بس پڑا ہے ہوشیار متقدیوں کی وقت پر خانسی کا دورہ نہ پڑتا تو ممکن ہے مولوی عبل ایک ہی سجدے میں زہر کی اثر سے ملا دیتا رمضان المبارک میں ترابی پڑھانے کی سعادت حسب دستور اسی کے سکرد ہوئی مگر وہ مولوی عبل برکات جو آیات یا الفاظ کی گلتی تو کیا کبھی زیر و زبر کی گلتی کبھی مرتقب نہ ہوا تھا البکرہ نے النساء میں جا نکلا اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کی تو ایک رکت ہی میں اسے دوبارہ پڑھ ڈالا چودری فتح اور کرسی نشین و ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ نے جب اسے اس استغراق پر سردنش کی تو ایک بار تو مولوی عبل کے جی میں آئی کے پکار اٹھے آپ کے ہاتھوں لونڈوں کی کھی پھینا چودری صاحب آپ کے بھی کوئی بیٹی ہوتی اور وہ اب جوان ہو گئی ہوتی تو میں سمجھتا کہ ایک صورت کو دوبارہ کیسے پڑھ لیا جاتا ہے لیکن چودری فتح داد کی یہ سردنشت زیادہ تر مذہبی نویت کی تھی ورنہ یہ چودری ہی تو تھا جو برسوں سے مولوی عبل کے گھر میں ہر شام کو گی لگی ایک روٹی اور دال شوربے کا سکورہ اس التظام سے بجواتا تھا جیسے ایک وقت ناغا ہو گیا تو سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا اور حد یہ تھی کہ جس روز روٹی یا دال سالن بجوانے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو چودری فتح داد بنفس نفیس مولوی عبل سے معافی مانگنے آتا آج وظیفہ دیر سے پہنچا ہوگا میں اس غفلت کی معافی مانگتا ہوں چودریان ذرا بیمار تھی اور کھانا نائن نے تیار کیا وہ حرامزادی یہ بول گئی کہ آپ کے یہاں سے وظیفہ وقت پر نہ گیا تو مجھے ایک روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا یہ وظیفے مختلف نویت کے تھے اور جمعہ رات کو تو مولوی عبل کے ہاں نہ آٹا گنتا تھا نہ ہنڈیا چڑھتی تھی مولوی عبل کے قیدت مندوں کے ہاں سے ایک درجن کے قریب بڑی جاندار روٹیا آ جاتی تھی ادھر زیب النساء نے گھر میں لڑکیوں کو قرآن شریف کا درست دینے کا سلسلہ بیعہ کے تین مہینے بعد ہی شروع کر دیا تھا جمعہ رات کو ہر لڑکی چھوٹے چھوٹے سے وظیفوں پر ذرا ذرا سی شکر رکھ کر لاتی تو زیب النساء کو دو چنگیرے ان کے لیے الگ رکھ دینا پڑتی اس روز دونوں وقت سب سیر ہو کر کھاتے جو وظیفے بکی بچتے انہیں دوب میں سکا لیا جاتا اور مہینے میں چار بار انہیں گھڑ کے شربت میں عبال کر میٹھے ٹکڑے تیار کیے جاتے لیکن مصیبت یہ تھی انسان کو پیٹ کو برنے کے لیے روٹی کے علاوہ پیٹ ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی چاہیے چوتری فتہ داد ہر نئی فصل پر مولوی عبل کو ایک پوشاک بھی پیش کرتا تھا لیکن جب بھی یہ پوشاک گھر میں آئی اکی درزی کی دکان سج گئی زیب النسا مہرن زبیدہ اور شمسن کو پاس پٹھا کر لٹھے کے تحمد کاتیا پانچا کر کے رکھ دیتی اور یوں ننوں کے بہت سے چولیاں نکلاتی ململ کی پگڑی سے بھی کچھ ایسا ہی برتا ہوتا اور یوں چند مہینوں کے لیے مولوی کی اولاد بالکل ننگی ہونے سے بچ جاتی اس دوران میں اگر کسی کی نکاح خانی کے سلسلے میں یا نماز جنازہ پڑھانے کے زمن میں چند روپیہ نکلتے تو وہ مہرن نسا کے جہیز کی خاطر تین کے ایک ڈبے میں رکھ دیے جاتے بچوں کے پیٹ بڑھ رہے تھے اور باقی جسم سکڑ رہا تھا زیب النسا کے کنگن جو کبھی اس کی سامولی کلائیوں میں گڑے رہتے تھے اب ذرا جھٹکے سے پہنچے پر آ جاتے تھے اور اس کی لامبی لامبی پلکوں کے پیچھے جوانی کا بوبل سرد راک بن چکا تھا جب وہ پلکیں جھپکتی تھی تو اس کے چہرے پر یہ راک اڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی خود مولوی ابل زندگی کے ذرا ذرا سے حالسوں کے درمیان بلکل پچی ہو کر رہ گیا تھا انہی دنوں اسے مولوی ابو البرکات کی بجائے مولوی ابل کہنے جانے لگا تھا کنپٹیوں کے بال بلکل سفید ہو چکے تھے اور دانتوں پر مسوروں کی گرفت ڈیلی پڑ گئی تھی تلاوت کرتے وقت کئی بار دانتوں کی ریخوں میں سیٹھیاں بجھوڑتے ہیں مگر آواز کا ٹھاٹ وہی تھا صحیح مخرج سے نکلے ہوئے حروف یوں بجتے تھے جیسے پیتل کی تھالی پر بلور کی گولیاں گر رہی ہوں البتہ اس کی آواز میں ایک لرزش ضرور آ گئی تھی جو پرانے نمازیوں کو بہت اجنبی معلوم ہوتی تھی لیکن فتح داد کو اس ارتعاش کا سبب معلوم تھا کیوں کہ مولوی ابل اس سے محرن نسا کے لیے رشتہ ڈونڈمنے کے سلسلے میں بات کر چکا تھا چودری نے اس مقصد کے لیے سارے گھوں پر نظریں دڑائی تھی رات کو بستر پر لیٹ کر کہ گھر میں جانک آیا تھا اور کئی نوجوان اسے جچے بھی تھے مگر ساری مشکل یہ تھی کہ مولوی ابل کو سب جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ محرن نسا سوکھے ٹکڑوں پر پلی ہے اور سوکھے ٹکڑوں پر پلی ہوئی جوانی میں خون کم ہوتا ہے اور ہنسو زیادہ پھر یہ بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ اب مولوی کو ایدین پر بیس پچیس روپے ملتے ہیں جن سے محرن نسا کا جہیز تو کیا بنا ہوگا دوسرے نو بچوں کے لیے جوتا ٹوپی بھی شاید ہی مہیا ہو سکے ہوں ایک دو جگہ چودری نے بات بھی کی مگر مخاطب کچھ یوں تیورا کر پیچھے ہٹے جیسے پھول کی پتیوں میں سے اچانک بڑھ نکل آئی ہو لیکن مولوی ابل اور زیب النسا کی دعائیں رائے گاں نہ گئیں انہی دنوں سابقا خدایہ یار اور حال شمیم احمد شہر سے گاؤں اٹھایا اور یہاں کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھول لی خدایہر ایک حافظ قرآن کا اکلوتا بیٹا تھا والد کے مرنے کے بعد مولوی ابل کے ہاں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جب مسیں بھیگنے لگی تو بھوڑی ماں کو یہی گاؤں چھوڑ کر شہر باگ گیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی ہیڈ کلرک کے ہاں ملازم ہو گیا ہے اسی ہیڈ کلرک نے کچھ عرصہ کے بعد اسے ایک دکان کے سامنے گز بر جگہ لے دی جہاں وہ کٹ پیس بھیجتا رہا اور اپنی ماں کو بھی شہر بلا لیا پھر جب اس نے تجارت میں کافی مہارت حاصل کر لی تو خدا یار کی بجائے شمیم احمد نام اختیار کر کے گاؤں آ گیا اس نے بڑی منت خشامت سے مولوی عبل کو مجبور کیا کہ وہ ہی اس کی دوکان سے بہنی کرے تاکہ تجارت میں برکت ہو اور نکت سودا چلتا رہے اس روز مولوی عبل نے اپنے شاگرد اور اس کی بڑی ماں کا دل رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا زیب النساء کے پاس کیا عارف کی ماں شمیم احمد کہتا ہے وہ میری بہنی سے کاروبار شروع کرے گا تم کہو تو مہرن کے لیے ایک سوٹ کا کپڑا لے لیں جہیز کے لیے ضرورت تو ہے ہی ویسے سارے گوہن والوں کے سامنے بہنی کی رسم ادا ہو گئی اس لیے ذرا روب بھی پیٹ جائے گا پھر شمیم احمد کا دل رکھنا تو میرا فرض ہے ایک تو وہ پرانا شگرد ہے اور دوسرا حافظ عبد الرحیم مرہوم و مغفور کا نور نظر تیسرے مولوی عبل نے رکھ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرگوشی میں بولا عارف کی ماں اسے مہرن ہی کے لیے آسمان پر سے اتارا ہے اس بات پر زیب النساء کی آنکھوں کی راک ایک لمحے کے لیے تو ببل میں بدل گئی تمہارے موں میں گی شکر وہ بولی اور گلے میں لٹکتی ہوئی چابی کمیز کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالی صندوق کھولا اور ٹین کا ڈبا نکال کر مولوی عبل کے سامنے رکھ دیا خدایا تیری زبان مبارک ہو میں تو جب بھی مہرن کو دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسا پراتھا طوے پر دیر تک پڑے پڑے جلنے لگا ہے وہ رونے لگی ساتھ ہی ساتھ مسکراتی بھی رہی اور جب مہرن نساء کسی کام سے اندر آئی تو فوراں بول اٹھتی پیٹی باہر دوب میں ٹکڑے سوک رہے ہیں وہاں ہنڈیا اُلٹ کر رکھ دو ورنہ سب ٹکڑے کموں میں بٹ جائیں گے جاؤ میری بیٹی اور مہرن نساء کے گالوں کی لالی نے جواب دیا کہ سب سمجھتی ہوں ماں شمیم احمد کی دوکان پر ابا میری بہنی کرنے چلے ہیں مہرن نساء باہر چلی گئی تو مولوی ابل نے ڈبے کا کل مطاب پنتالیس روپے نکال کر جیب میں رکھے اور اٹھتے ہوئے بولا دعا کر کہیں مہرن کی شادی لگ جائے تو میں پانچ سات پرس کے لیے بلکل پھول کی طرح ہلکہ پھلکہ ہو جاؤں زیب النساء آنسو بہنچتی اور مسکراتی رہی اور مولوی ابل شمیم احمد کی دوکان کو چل دیا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو ناکوں اور ہونٹوں پر انگلیاں رکھے یوں کھڑی تھی جیسے ان کی نظریں رنگ رنگ کے کپڑوں کے ساتھ سلک کر رہ گئی ہوں مولوی ابل دکان میں داخل ہوا تو شمیم احمد اس کے قدموں پر بچ بچ گیا اور جب مولوی نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی تو ایک سما بند گیا تلاوت کے بعد اس نے ایک کپڑا پسند کیا گلابی رنگ پر نیلے پھول تھے اور نیلے پھولوں میں جگہ جگہ زرد رنگ کے نکتے تھے ایک زنانہ سوٹ کا کپڑا کاٹ دو مولوی ابل نے معمول سے زیادہ بلند آواز میں کہا اور ایک نظر حجوم کو بھی دیکھ لیا شمیم احمد نے گز اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور سات گز کپڑا ناپا کینچی اٹھا کر ایک بار پھر بسم اللہ پڑھی اور کپڑا کٹا تیکی اور آخری بار بسم اللہ پڑھ کر مولوی ابل کے سامنے یوں رکھ دیا جیسے مفت میں محض توفہ پیش کر رہا ہے قیمت مولوی ابل نے اب حاضرین کی طرف نہیں دیکھا صرف اپنی جیم میں ہاتھ ڈال لیا شمیم احمد مارے احترام کے سمٹ نے لگا ایک لمحے تک ہاتھ ملتا رہا اور کھنکھارا اور بولا چھے روپے گز کے حساب سے بیالیس روپے ہوئے قبلہ دکان میں سجے ہوئے سب تھان جیسے مولوی ابل کے داگ پر دب دب گھرنے لگے وہ کھلا کر اس نے جیب سے ہاتھ نکالا اور ایک روپےہ واپس جیب میں رکھ کر باقی رقم شمیم احمد کے سپرد کر دی عورتوں کی انگلیاں ہونٹوں سے اٹھ کر ناک اور ناک سے ابر کر ہوا میں جم گئیں مولوی ابل نے کپڑا بگل میں لیا تو شمیم احمد بولا قبلہ نے بہنی فرمائی ہے اس لیے میں نے نرخ میں کوئی رائط نہیں کی میں آپ کا پرانا خادم ہوں پھر تلافی کر دوں گا انشاءاللہ مولوی ابل کپڑے کو بگل میں لے کر اٹھا تو اس کا جی چاہا کہ شمیم احمد کو کہہ دے اللہ جللہ شانو ہی تلافی کرے گا عزیزی شمیم احمد اس لیے کہ اگر تم نے کپڑا بیچا ہے تو میں نے بھی اپنی بیٹی بیچنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ تو ایک دم سے جیب کے خالی ہو جانے کا غبار تھا جس پر اٹھتے ہی اٹھتے اس نے کابو پا لیا اور بولا یہ تو تمہارا حق تھا شمیم احمد یہ بھی کوئی کہنے کی بات تھی اللہ جللہ شانو ہی تمہیں اور تمہارے کاروبار میں برکت دے آمین شمیم احمد نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا آمین زیب النساء نے کپڑے کی نرمی اور بیکراری اور پھبن کو دیکھ کر مولوی عبل کے ان الفاظ کے جواب میں کہا اللہ کرے اس کپڑے میں ہماری مہرن کا سہاگ مہکے چند ہی روز بعد ایک شام مولوی عبل کے دروازے کی زنجیر بجی اس وقت آنے والے عموماً چاول یا حلوہ یا کھیر لاتے تھے اس لیے زنجیر کی آواز سنتے ہی چھوٹے بچے ڈیوڑی کی طرف لبکے لیکن جانے مولوی عبل کو کیا سوجی خلاف معمول کڑک کر بولا تہرو بچے رک گئے سب کے چہرے لٹک گئے امدہ تن نساء تو رو دی مگر مولوی عبل ان کو دلاسہ دیے بغیر بڑی بے پروائی سے آگے بڑھا جو ہی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا خوشبو کا ایک فوارہ سا امڈ آیا اور ساتھ ہی آواز آئی السلام علیکم قبلہ یہ شمیم احمد تھا مسافہ کے لیے بڑھا تو لٹھے کا نیات احمد تین کی طرح بج اٹھا اور جب اس نے رک رک کر کہا آپ کی خدمت میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں قبلہ اس لیے آپ کو بے وقت زہمد دی تو مولوی عبل کو شمیم احمد کی پوشاک سے اٹھتی امدتی ہوئی مہک کچھ گنگناتی ہوئی محسوس ہوئی یہ درخواست یہاں ڈیوڑی میں بھی سنی جا سکتی تھی لیکن مولوی عبل گردن موڑ کر پکارا میں ابھی آیا عارف کی ماں اور پھر شمیم احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس تیزی سے مسجد کی طرف چلا کہ شمیم احمد کو نئے تحمد کا شروع ہوگا رکنے کے لیے اسے دوسرے ہاتھ سے گھٹنوں تک اٹھا دینا پڑا دونوں ایک ہجرے میں پہنچے تو وہاں چند نمازی آل جلائے حارون رشید کے انصاف کی کہانیاں سنا رہے تھے دوسرے ہجرے میں اندھیرہ تھا یہاں عاموماً اندھیرہ ہی رہتا تھا اور یہ اکتالیس دنوں کی مسلسل چلا کشی کے لیے مقصوص تھا شمیم احمد کو وہیں چھوڑ کر مولوی ابل پہلے ہجرے سے جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھا لائیا اور اندھیرہ ہجرے کے ایک گوشے میں چلا گئے ڈیوٹ پر کڑوے تیل کا چراغ جل اٹھا اس نے واپس جا کر لکڑی کو علاؤ میں پھینکا اور لپک کر شمیم احمد کے پاس آیا شمیم احمد نے ان چند روز میں داڑی نہیں مندوائی تھی گالوں اور گلے پر نہایت سلکے سے خط بنے تھے اور داڑی کے خشخشی بالوں پر اتر اہنا دیئے کی روشنی میں چمکنے لگا تھا کہو مولوی ابل کچھ اس انداز سے بولا جیسے وہ ابھی ابھی اپنے مہمان کے لیے ایک ایوان کی عرائش و زبائش سے فارغ ہوا ہے شمیم احمد کی آنکھیں جگ گئیں اور ہونٹ ذرا سا کھل کر کانپنے لگے پھر اس نے سر اٹھا کر چراغ کی طرف دیکھا جس کی لو دعا چھوڑ رہی تھی آگے بڑھ کر اس نے تن کے سے چراغ کی بتی کو کم کیا اور بولا آپ کی اجازت ہو تو ارض کرو کہو کہو مولوی ابل نے شمیم احمد کے کندے کو تھپکا اور پھر چونکر اس کے دوسرے کندے پر بھی ہاتھ رکھ دیا شمیم احمد کے کندے کی ہٹی پر گوشت کی اتنی بڑی گندیں سی رکھی تھی کہو نا عزیزم شمیم احمد نے اپنا ہاتھ ملنا شروع کیے ایک لمحے کی خموشی کے بعد اس نے کوئی چیز بڑی مشکل سے نگلی اور بولا اصل میں یہ کام تو میری ماں کا تھا انہی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا مگر پچھلے چند برسوں سے ان کا دل بہت کمزور ہو گیا ہے بات بات پر رو دیتی ہیں اور برا بلا کہنے لگتی ہیں سو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی حاضر ہو جاؤں تم نے اچھا کیا مولوی ابل نے بڑی شفقت سے کہا میں آپ کا پرانا خادم ہوں شمیم احمد نے سمٹتے پھیلتے اور پھر سمٹتے ہوئے کہا میری درخواست یہ ہے کہ حضور مجھے ہمیشہ کے لیے اس نے ایک بار پھر چراغ کی طرف دیکھا اور نظریں جکا کر آس تین پر سے کوئی خیالی دبا اڑا دیا حضور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لیں شمیم احمد نے نزا کے اسے عالم میں کہا مولوی ابل کا جی چاہا کہ چھٹکی بجادے رسمن ذرا ہستے ہوئے بولا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا شمیم احمد شمیم نے بڑی حیرت اور دکھ سے مولوی ابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کے کئی مقامات اور فقہ کے بے شمار مشکل مسائل کو آن کی آن میں صاف اور سلیس انداز میں سلجا دیا وہ غلامی کا مطلب نہیں سمجھا دبی دبی آواز میں جیسے اس نے نزہ کی آخری ہچکی لی جی میرا مطلب ہے کہ حضور حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں اور جیسے اس وزاز سے مولوی ابل کی تسلی ہو گئی اس نے مزید تشریح طلب کرنے کی ضرورت نہ سمجھی شمیم احمد کچھ دیر تک نظریں جکائے کھڑا ہاتھ ملتا اور مرورتا رہا اور جب مولوی ابل ایک لفظ تک نہ بولا تو اس نے اپنی نظروں کو جیسے دونوں ہاتھوں سے بسط مشکل اٹھا کر بے انتہا ججد سے اوپر دیکھا مولوی ابل کی داڑی پر آنسوں کے کترے رک گئے تھے شمیم احمد کی داڑی پر عطر چمک رہا تھا اور مولوی ابل کی داڑی میں آنسوں جگ مگا اور تھر تھرا رہے تھے اور چراکی لو پھر دیروں دیر دعا ہولنے لگی تھی مگر اب کہ شمیم احمد کو بتی کم کر دینے کا خیال نہ آیا وہ کچھ کہنے کے لیے بیتاب ہو گیا مگر صرف ہونٹوں کو کھول کر رہ گیا مولوی ابل نے اکاہ کی جیسے کچھ سوچ کر پگڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھی اور پھر برائی ہوئی آواز میں بولا لڑکی تیری کتنی مسکین مخلوق ہے اللہ جللہ شانہ ہو کتنی مسکین اس کی آنکھوں سے بہت سے آنسوں ایک ساتھ نکلے اور داڑی کے بالوں نے انہیں پر ہو لیا دینے کا مال ہے شمی محمد دوں گا کیوں نہیں دوں گا دینا ہی پڑے گی اور پھر تم تو میرے اپنے عزیز ہو بائی حافظ عبد الرحیم مرہوم و مغفور کا بیٹا میرا اپنا بیٹا ہے آو ادھر آو اور مولوی ابل نے شمی محمد کو اپنے سینے سے لگا لیا جب وہ واپس گھر میں آیا تو زیب النساء نے چند قدم کے فاصلے پر ہی سے کہہ دیا کہاں سے آ رہے ہو اتر کی لپٹے آنے لگی ہیں مہرون نساء طوے پر آخری روٹی ڈالے بیٹھی تھی بولی سچ اببا جی سارا گر محک اٹھا ہے کیا بات ہے زیب النساء نے پوچھا مولوی ابل نے بڑی اصودہ خاطری سے بچوں کی کتار کی طرف دیکھا وہ خالی ہاتھ گھر میں آیا تھا اس لیے سب کے موں لٹکنے لگے تھے سب کو ایک ساتھ پیار کرنا مشکل تھا اس لیے بولا آج میرے سب بچوں کو روٹی کے ساتھ گھڑکا ایک ایک ٹکڑا بھی ملے گا لٹکتے ہوئے چہرے سنبل اور سمر گئے اور مہرون نساء کی نظریں طوے پر گڑ گئیں بات سنو آرف تیما مولوی ابل نے باہر جاتے ہوئے بولا زیب النساء نے سب حالات سن کر کہا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو مولوی ابل چہکا اللہ جللہ شانہ ہو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اب تو اپنے سر کی قسم دیتی ہے تو نعوذ باللہ کیا تو اللہ جللہ شانہ ہو سے بڑی ہے کاش عورت کی عقل یہیں کہیں کوپڑی کی آس پاس ہوتی اور اس نے مسکرا کر زیب النساء کے تعلو پر ایک چپت چڑھ دی زیب النساء بچوں کی طرح رونے لگی وہ ان آنسوں کا مطلب سمجھتا تھا وہ بھی تو کچھ دیر پہلے ایسے ہی آنسوں گرا چکا تھا ایک لحمے کے بعد وہ آگے بڑھا اور زیب النساء کے بیگے بیگے گالوں پر اپنی داڑی رکھ دی دعائیں یوں قبول ہوتی ہیں عرف کی ماں مولوی عبل برسوں کی عبادت و ریاضت کا جلال چہرے پر لاکر بولا الحمدللہ یوں سنتا ہے سننے والا یوں دیتا ہے چھپٹ پھاڑ کر سنتی ہو زبین آج مولوی عبل نے سہاغ رات کے بعد شاید پہلی بار زیب النساء کو عرف کی ماں کی بجائے زبین کہہ کر پکارا تھا زیب النساء آنکھے پہنچتے ہوئے پولی جب شمیم احمد خدا یار تھا جب وہ لڑکا تھا اور تمہارے پاس پڑتا تھا تو یوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا تھا مہرن کو جیسے کبھی کبھی تم مجھے دیکھ لیتے ہو اللہ کے سب اور ابھی میاں بیوی آسوں کو اچھی طرح خوشک بھی نہ کر پائے تھے ایک پر پھر دروازے کی زنجیر بجی بچے ڈیوڑی کی طرف دوڑے ٹھہرو اب کے مولوی عبل کی آواز میں ڈانتی میں جاؤں گا پھر بچوں کے پاس آ کر ان کے سوروں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولا ندیدہ پن بہت برا ہوتا ہے سمجھے ہر آنے والا حلوہ اور چاول دینے نہیں آتا کئی لوگ دوسرے کاموں کے لیے بھی آ نکلتے ہیں سمجھے جاؤ اور پھر ذرا بلند آواز میں بولا انہیں باہر سردی میں نہ نکلنے دو مہرن بیٹی یہی بچے تو میری زندگی کا سرمایہ ہے گھر ڈیوڑی کی طرف بڑھا دروازہ کھولا تو گرم چادر میں لپٹے ہوئے چودری فتح داد نے ہاتھ پڑھا کر مولوی عبل کو بارگلی میں گسیٹ لیا اور چھاتی سے لگا کر بولا مبارک ہو کبلا ہزار بار مبارک ہو آخر میری کوشش بیکار نہیں گئی اس وقت مولوی عبل کی نظروں میں چودری فتح داد کے فرشتہ بننے میں بس پروں کی کمی رہ گئی تھی اللہ جللہ شانو ہو کا شکر اور آپ کا احسان ہے اس نے چودری سے بڑے پکلے ہوئے سیال لہجے میں کہا خدا نے مجھے آپ کے سامنے سرخ روح فرما دیا چودری فتح داد بولا اب جلدی سے شادی کی تاریخ بھی تیہ کر لیجئے شمیم احمد اچھا لڑکا ہے پر آخر جوان لڑکا ہے اور پھر دکاندار ہے دن میں بیسیوں عورتیں اس کی دکان پر آتی ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کیسا ننگا زمانہ آ لگا ہے لڑکے لڑکیاں بارود کے گولے ہو رہے ہیں کچھ پتا نہیں چلتا کب پڑے پڑے بخت سے ہو جائیں شمیم احمد کو میں نے ہی آپ کی خدمت میں بھیجا تھا رسم و رماج کے مطابق اس کی ماں آپ کے گھر میں آتی مگر بڑیہ سٹھیاس ہی گئی ہے کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو ساتھ پشتین توم ڈالتی ہے کم بخت ابھی ابھی شمیم احمد نے آ کر بتایا کہ آپ نے حامی بر لی ہے میں نے اسے جلدی شادی کر لینے پر زور دیا تو بولا آپ ہی قبلہ مولوی صاحب سے تاریخ کا فیصلہ کرا دیجئے سو ماہ اسی لیے حاضر ہوا آپ کل تک سوچ لیجئے اور یہ یہ شادی فتح داد نے گرم چادر کے نیچے سے ایک پوٹلی سی نکالی یہ میری بیٹی کو دے دیجئے گا مولوی عبل نے خموشی سے پوٹلی لے تو لی شادی نے آہستہ سے کہا اللہ قبول فرمائے آمین مولوی عبل کے موں سے عادتا یہ لفظ نکل گیا مولوی عبل نے اندر آ کر پوٹلی کھولی تو ایک بڑے سے ریشمی رمال میں سو کے ایک نوٹ پر سونے کے دو جمکے رکھیے تھے جن کے بڑے سے بلبلے جتنی کٹوریوں میں جاننے نگینے جڑے تھے یا مینہ کاری کا کام تھا زیب النساء کسی اور چیز کی امید میں رمال کو جار کر چہکی شمیم احمد نے بیجے ہیں اور ابھی مولوی عبل جواب نہیں دینے پایا تھا کہ محر النساء باغ کر نکل گئی ارے مولوی عبل نے حیرت سے زیب النساء کی طرف دیکھا دونوں ہاتھ ایک ساتھ بے اختیار ہنس پڑے سمجھ گئی زیب النساء باہر دیکھتے ہوئے اندرشت شہادت کو ناک کی کیلی پر رکھ کر بولی تم نے بھی تو موں بھر کر کہہ دیا شمیم احمد بیجے ہیں مولوی عبل نے زندگی میں شاید پہلی بار عورت کی آواز اور انداز کی نکل اتاری اور بچے جو بھی تک محض عیرت زدہ تھے محضوظ ہو کر زور زور سے خنسنے لگے اندہ تو نساء ڈرتے ڈرتے جمکوں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی چودری فتح داد گیا ہے مہرن کے لیے مولوی عبل نے بڑی بے پروائی اور رواداری میں راز اخشان کیا قبول فرمائے زیب النساء جیسے اپنی قبر میں سے بولی جس پر نیا نیا غلاف چڑھ گیا تھا چند ہی روز میں محرن سا مائیوں بٹھا دی گئی اس کے پہروں میں مہندی تھوپ دی گئی ڈولک تو خیر نہ بجی کیونکہ شادی کا گھر سہی پر آخر مولوی ابو البرکات کا گھر تھا جس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر مدینے کی لڑکیوں کی دفعیں بجا بجا کر گانے کے مطلق تو پڑھا تھا مگر ڈولک کا جواز کہیں موجود نہ تھا اور پنجاب اتنا بدنصیب تھا کہ یہاں اب تک دفع کا رواج ہی نہیں چلنے پایا تھا دفع ہو تو لاؤ اور بجاؤ اور گاؤ تم ڈولک لائی تو میں اسے اٹھا کر چھت پر پھینک دوں گا مولوی ابل نے مراسلوں کی حجوم سے ڈانٹ کر کہا تھا آخر گاؤں علاپوں سے رات بار اس کے گرد محبت اور دوستی پھولوں اور پھواروں ملاقاتوں اور جدائیوں کی تلسمات بنتی رہیں لیکن بلا شمیم احمد کو وہ ڈول شہنائی بجوانے اور گولے چھوڑنے سے کون روکتا بھرات ایسی دوم سے آئی اور مولوی ابل کی ڈیوڑی میں وہ ہنگامہ مچا کے معلوم ہوتا تھا کہ ڈول کی ہر چوٹ مولوی ابل کے کچھے گروندے کی بنیادوں پر پٹ رہی ہے یہ دوم دڑکا دیکھ کر رات ہی رات مولوی ابل اور زیبل نسا نے مکان کے ایک گوشے میں چند سرگوشیاں کی لڑکیوں کے گیتوں کے درمیان بکسوں کے کسی اٹھنے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں رین تیرے اور جب دوسری صبح وہ جہیز کا سامان آنگن اور چھت پر بچھایا گیا تو گاؤں کا گاؤں پہلی نظر میں تو تیورا کر پیچھے ہٹ گیا کپڑے تو خیر بن ہی جاتے ہیں پر یہ سونے کے اتنے بڑے بڑے جمکے مولوی کے پاس دست غیب کا تعویز ہے کسی نے رائے دی ایک بڑیہ نے تھوڑی کی لڑکتی ہوئی جلی میں انگلی ڈابو کر کہا کپڑوں کے کئی جوڑے تو ان گناہگار آنکھوں نے پہچان لیے ہیں کچھ تو بیچاری مرنے والیوں کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بی بی زیب النسا کو اپنی شادی پر ملے تھے گڑے ہیں اس لیے اولاق کے لیے چھوڑے یہ کنگن اور یہ ناک کے کیل یہ سب کچھ بی بی ہی کا ہے پر یہ جمکے اس نے اپنی انگلی کو تھوڑی کی جلی میں سے نکال کر آسمان کی طرف بلند کر دیا مہر النسا کو ڈولی میں بٹھایا گیا تو اکنی اور چوہاروں کی ایک لہر سی اس پر سے نچاور ہو گئی گاؤں کے بچے ان پر جپٹے مولوی کے بچے جو ڈیوڑی میں باباپ کی دیکھا دیکھی رو رہے تھے ایک دم یوں اچھلے جیسے ان کے قدموں تلے لچکدار کمانیاں بر آئی ہیں ٹھہرو مولوی ابلگرجہ کمانیاں درتی میں اتر گئی بچے جہاں تھے وہیں تھم گئے صرف عارف ایک اکنی کو اپنے پنجے تلے چھپائے کھڑا رہا اور برات کے چلے جانے کے بعد ہی اس کا یہ احساسہ اس کے پاؤں سے ہاتھ تک کی مسافت تیہ کر سکا مولوی ابل کچھ دور تک ڈولی کے ساتھ گیا اس کی ناک اور آنکھیں سرگ تھی مگر ان کے ساتھ چہرے کی زردی ضرور تھی اور مولوی ابل کا چہرہ گلا بھی ہو رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دکھ اور اعتمنان نے چہرے کی سرزمین کو اپنے اپنے مظاہروں کے لیے بانٹ لیا ہے ایک موڑ پر جا کر وہ رک گیا اور دور تک ڈولی پر پڑے ہوئے ریشمی پر دیکھو دیکھ ترا پھر ایک لمبی گہری سانس لے کر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پنسا کر چٹکھایا اور پلٹ کر گر جانے لگا گلی میں گاؤں کے بچے اب تک اکنیاں اور چوہارے ڈونٹ رہے تھے ڈیوڑی کے دروازے پر کھڑے ہوئے عارف اور دوسرے بچوں نے اپنے اببہ کو دیکھا تو ایک آن بوتوں کی طرح غیب ہو گئے مولوی ابل کے ہنٹوں میں دیر سے جو سودش اور کھجلی ہو رہی تھی وہ مسکراہت بن کر نموندار ہوئی اور اس کی آنکھوں تک پھیلتی چلی گئی ڈیوڑی میں داخل ہونے لگا تو اسے دیوار سے لگی ہوئی ایک کنی چمکتی دکھائی دی لیکن وہ بڑی پیپروائی سے آگے پڑ گیا پھر اس کے ساتھ چلتی ہوئی جب آنگن میں آئی تو دونوں ہاتھوں سے بڑے صدارے بنا کر بولی ہمارے لیے تو بس یہ قبرستان کا سناٹا چھوڑ گئی ہماری مہرن تمہارا تو دماغ چل گیا ہے مولوی ابل نے اپنی مسکراہت کو اور پھلایا مہرن چلی گئی تو کیا زبدہ کو بھی لے گئی اور کیا شمشن بھی اس کے ساتھ چلی گئی پھر ذرا رکھ کر بولا عارف میاں زبدہ کیا کر رہی ہے جی رو رہی ہے عارف دیوار سے لگے ہوئے بچوں کی کتار میں سے نکل کر بولا کہاں مولوی نے پوچھا جی جہاں مہرن آپا مائیوں بیٹھی رہی عارف بولا زبدہ مولوی ابل پکارا زبدہ دروازے پر نمودار ہوئی نیلا گلابی دوپٹہ آنسوں کی نمی کے سبب جگہ جگہ سیاہی مائل سرخ پڑ گیا تھا اور زبدہ نے اپنے جن مہندی رچے ہاتھوں کو صبح اٹھ کر گی سے چمکایا تھا ان پر جگہ جگہ مٹی جم رہی تھی اور بالوں کی منڈیاں اجڑ رہی تھی اور مگر مولوی ابل تو زبدہ کو دیکھتے ہی سناٹے میں آ گیا تھا مسکراہت ہونٹوں میں سمٹ کر یوں پھٹ پڑانے لگی تھی جیسے دم توڑ رہی ہے شہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی زبدہ تو نسا چند قدم پر آ کر رک گئی اور سسکیوں میں رونے لگی اور پھر مولوی ابل نے زبدہ کے ہاتھ کو ہاتھ میں جکڑ لیا اور اس بے ڈھنگے پن سے کھینچ کر آنگن کے گوشے میں لے جا کر یوں بولا جیسے گھر میں آگ لگنے کی اطلاع دے رہا ہے عارف کی ماں سنو یہ زبدہ تو جوان ہو گئی ہے اور زیب النسا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبدہ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اب تک والدین کی بے خبری میں مہرن کی اکم میں بیٹھی پلتی بڑھتی رہی تھی کچھ دیر کے بعد مولوی ابل نے بغیر ضرورت کے کلہ صاف کیا اللہ جللہ شانہو کی رحمتوں سے مایوس ہونا کفر ہے زیب النسا نے مولوی کا ہاتھ کسی قدر سختی سے اپنے کندے پر سے گرا دیا شرم کرو پہلے میرا ہاتھ پکڑے چلے آئے اب کندہ سلا رہے ہو جوان جہان بیٹیاں کیا کہیں گی اولاد کے سامنے زیب النسا نے فکرہ پورا کرنے کی بجائے اپنا وہی کندہ اچک دیا مولوی ابل نے ذہن میں ایک خیال آیا پکارہ شمسن شمسن نسا قطر میں سے نکل ہی تھی کہ مولوی ابل نے جیسے سہارا لینے کی خاطر اپنے اکم میں دیوار کو ٹٹولنے کیلئے ہاتھ ہلایا اور کوئی سہارا نہ پا کر ٹوٹی شاک کی طرح جوم سا گیا چلتے ہوئے شمسن نسا کے پاؤں کے تلوے ایک دم چپٹے چپٹے زمین پر نہیں لگ جاتے تھے بلا کہ اس کے جسم کی طرح اس کے پاؤں میں بھی لہراؤ ساتا سب سے پہلے ایڑی زمین کو چھوتی تھی پھر تلوے کا خم جھکتا تھا اور اس کے بعد پنجے کی اٹھی ہوئی ملیاں باری باری جیسے لچک لچک کر درتی کو چھوتی تھی تب جا کر دوسرا قدم اٹھاتا تھا کچھ نہیں بیٹی کچھ نہیں جاؤ مولوی ابل تیزی سے ڈیوڑی کی طرف جاتے ہوئے بولا شمسن نسا حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور زیبل نسا زارو کتار روتی وہیں ڈھیر ہو گئی زبدہ اور شمسن اس کی طرف لگی مولوی ابل نے باہر جا کر چوروں کی طرف ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار کے قریب سے چمکتی ہوئے کنی اٹھا کر جیب میں ڈال لے گھر میں کل دو کل دو ہی بکست ہو تھے اب ان میں سے ایک میں سکھے ٹکڑے رکھے جانے لگے دوسرے میں کمرن اور امدہ کی گڑیاں اور دوسرے ننوں کی بلور کی گل میں پڑی رہتی تھی گاؤں میں لڑکیوں کا پرائمری سکول بھی کھل گیا تھا اس لیے اب کلام پاک کا درست دینے والی لڑکیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی اور اس لیے سکھے ٹکڑے اب ہفتے کی بجائے پندرہ روز کے بعد اببہ لے جانے لگے نمازیوں کے بھی زمانے کی ہوا لگ گئی تھی بعض وقت تو مولوی ابل ازان دے کر وہیں بیٹھ جاتا اور جب دیکھتا کہ نمازیوں کے انتظار میں نماز قضاء ہو رہی ہے تو کچھ یوں کویا کویا سا اٹھ کر مسجد میں آتا جیسے کوئی بڑا ناغوار فرض ادا کرنے چلا ہے جمعہ پر جب چند کسان جمعہ ہو جاتے تو بڑی دکت سے خطبہ دیتا اسلام میں نماز کی احمد اور علماء دین کی خدمت کی برکات کا تذکرہ کرتا اور کہتا تمہیں یاد ہوگا کہ کوئٹے میں زلزلہ آیا تھا کیوں آیا تھا ترکی میں بونچال آیا تو کتنے ہی گاؤں کو زمین نکل گئی کیوں نکل گئی مسلمان ہر جگہ بیڑ بکریوں کی طرح زباہ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیوں کبھی سوچا ہے تم نے اور بھلا تم کیوں سوچو تمہیں تو گندم کے خمار نے دین سے بیگانہ کر رکھا ہے یہ نماز نہ پڑھنے اور علماء دین کی خدمت نہ کرنے کی نتیجے ہیں یہ کہہ رہے اللہ ہی ہے یہ سارے قیامت ہیں سمجھے اور کیا تم اپنے گاؤں کو بھی زمین کے پیٹ میں اتار دوگے بتاؤ اس قسم کے جذباتی خطپوں کے بعد مقدیوں میں ذرا سا اضافہ ہوتا اور ایک دو روز تک گی لگے وظیفے آنے لگتے پھر وہی سناٹہ اود کراتا جس میں زبدہ کی آنکھیں چمکتی شمسن کا جسم لچکتا ٹین کے خالی بکسوں میں سوکے ٹکڑے اور بچوں کے بلوری بنتے بیٹے اور تالیاں بجاتے اور کمرن کی کڑیاں ننگی ہو کر ایک دوسرے میں گسی پڑتی مولوی عبل کے دو ایسے سہارے تھے جو کبھی نہ ٹوٹے اللہ جللہ شانہوں اور شہدری فتح داد اللہ جللہ شانہوں کا یہی کرم کیا کم تھا کہ مولوی عبل اور زیب النساء اب تک زندہ تھے اور اب تک ان کی ساری اولاد زندہ تھی اور محر النساء کا بیعہ اس ٹھار سے ہوا تھا کہ زبدہ اور شمسن کے لیے رشتوں کے پیاموں کا سلسلہ ٹوٹنے میں آتا تھا لیکن مولوی عبل جس شدت سے محر النساء کے برکی تلاش میں سرگردان رہتا تھا اسی شدت سے وہ زبدہ تلنساء اور شمسن النساء کے لیے آنے والے پیاموں سے متنفر تھا ابھی تو کل کی بچیاں ہیں بھئی ابھی تو گڑیوں سے کھیلتی ہیں شمسن نے ابھی قرآن مجید بھی ختم نہیں کیا میں ذرا ذرا سی پونی ایسی بچیوں کو کیسے دل سے اٹھا کر پرے گھر میں پٹھا ہوں زبان و بان نہیں دوں گا اگلے سال دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا وہ زیب النساء سے زندہ اور شمسن پر بے تحاشہ آئی ہوئی جوانی کی اطلائیں پا کر کہتا اللہ جللہ شانہ ہو رحم فرمائے گا تو کل تو اکل بڑی چیز ہے عارف کی ماں کسان جب درتی میں بیج بوتا ہے تو اللہ جللہ شانہ ہو پر توقل کرتا ہے توقل نہ کرے تو بیج وہیں مٹی میں مٹی ہو کر رہ جائے یہی تو توقل بیج کو چٹخاتا ہے اور درتی کو چیر کر پودا نکالتا ہے اور سوز پتیوں کی کوک میں بالیوں اور بٹوں کو پروان چڑھاتا ہے سمجھی عارف کی ماں پر کسان بیج بوتا ہے زیب النساء بحث کرتی تم نے کیا کیا ہے الحمدللہ مولوی ابل کا ذہن چودری فتح دالت کی طرف مندکل ہو جاتا آج کتنے برسوں سے اس خدا ترس انسان نے اس کے گھر میں ہر شام کو وظیفہ بجوایا تھا اور کتنی پابندی سے ہر فصل پر مولوی ابل کو پاشاک پہنائی تھی لطف کی بات یہ ہے لیکن اب چند روز سے چودری فتح دالت بیمار رہنے لگا تھا ایک بڑے نائی نے جو عرصے سے جراہی کا کام کر رہا تھا چودری کی ریڑ کی ہڈی کے پھوڑے کے آس پاس کچھ ایسی نشتر زنی کی کہ یہ پھوڑا شام تک سوج کر پھوٹ پڑا اور بہنے لگا ساتھ ہی چودری کو لرزے کے بخار نے آ لیا اور علاقے کے حکیموں کا تانتہ بند گیا ان دنوں مولوی ابل کے گھر پر مردنی چھائی رہتی ایک تو محرل نسا سے اس کی ساز کا برتاؤ سوہان روح تھا اس پر چودری نہ ہوتا تو آج تک ہم میں سے آدھے آدمی تو فاقوں سے مر گئے ہوتے اللہ جللہ شانو ہو کہ حضور میں اس کی صحت کی دعا کروں بدبخت ہو مولوی ابل ان دنوں پر روز صبح شام چودری فتح داد کے ہاں مزاج پروسی ہو جاتا مگر وہاں یادت کرنے والوں کے حجوب میں کبھی کوئی گھر کی بات نہ ہو سکی بس اتنا ہوتا کہ مولوی ابل کو دیکھ کر چودری تظیمن اٹھلے کی کوشش کرتا پھر کراہ کر اسی طرح موں کے بل گر جاتا دعا فرمائیے کبلا وہ آہستہ سے کہتا اور مولوی ابل آنسو لاکر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا اور کہتا وہی شافی مطلق آپ کو صحت کلی عطا فرمائے گا لیکن ایک روز جب مولوی ابل شہدری کہا گیا تو وہاں سوائے اس کے ایک بیٹے کے اور کوئی نہ تھا شہدری کی طبیعت بھی خلاف ممول سمبلی ہوئی تھی آج وہ حسب عادت تظیمن کچھ اٹھا لیکن کراہا نہیں لڑکے کو اشارہ کر کے باہر بیئی دیا اور بولا بیٹیاں کیسی ہیں کبلا الحمدللہ اچھی ہیں دعا گو ہوں مولوی ابل نے جواب دیا سنا ہے بہت پیغام آ رہے ہیں شہدری نے پوچھا مولوی ابل ابھی تک یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ لڑکیوں کے پیغام ترفین کے درمیان سربستہ رازوں کی حصیت رکھتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جوانی کا ڈنکا پٹتا ہے تو کوئی راز راز نہیں رہتا چونکر بولا جی ہاں بہت آ رہے ہیں پھر کوئی فیصلہ فرمایا آپ نے چہدری مسلسل ابل کی طرف دیکھے جا رہا تھا مولوی ابل گبراسا گیا کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھلے مگر محسوس کیا کہ اچانک تالو زبان اور حلق خوشک ہو گئے ہیں کچھ نگل کر بولا جی فیصلہ میں کیا کروں یہ تو اللہ جللہ شانہ ہو کرے گا جس خالی ڈنڈار گھر میں خلال کے لیے تنکا تک نہ ملے وہاں بیٹیوں کے رشتے کون تیہ کرتا پرے تو قبلہ کیا میں مر گیاں ہوں چہدری فتہ داز کی آواز میں گبراہٹ تھی آپ کے دشمن مریں مولوی ابل فوراں بول اٹھا آپ اللہ جللہ شانہ ہو کے فضل سے تندرست ہو جائیں تو پھر پیٹھ کر تیہ کر لیں گے جی ہاں چہدری نے ہمدردانہ انداز میں کہا فوراں تیہ ہونا چاہیے گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہو تو ایک ایک دن صدی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سامان کر دے گا وظیفہ تو باقاعدہ پہنچ رہا ہے نا جی ہاں مولوی ابل نے جواب دیا باقاعدہ اللہ قبول فرمائے چہدری فتہ نے آستہ سے دعا کی آمین مولوی ابل نے آدھتاً اس دعا کی تائد کر دی کچھ دیر خاموشی رہی چہدری ذرا سا کرہا پھر بولا سنا ہے بیٹی مہرون نصار شمی محمد کی خوب نب رہی ہے پر ساس اس کے پاؤں نہیں ٹکنے دیتی جی ہاں مولوی ابل نے بڑے دوب سے کہا لیکن میں نے کبھی کوئی دخل نہیں دیا بیٹی بیادی جائے تو پرائی ہو جاتی ہے پر ساس سے کیوں نہیں بنتی بس وہی گھریبی مفرسی کے تانے تو کنگلی ہے تو سوکے ٹکڑوں پر پلی ہے تیرے کپڑوں سے کفن کی بو آتی ہے تو اپنے ساتھ کیا لائی ہے وہی عورتوں کی باتیں چودری فتح داد کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر بولا بیٹی پرائی نہیں ہو جاتی کبلا بیاد کے بعد اس کے بڑھ جاتے ہیں اب اگر ساس اس قسم کی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اسے ان تانوں کا موقع ہی نہ دیں وہ بیٹی مہرون نصار کو کنگلی کہتی ہے آپ ہماری بیٹی کے بچہ ہوگا تو اس کے لیے آپ ریشم کے کپڑے اور تلائی ٹوپیاں اور سونے کے گنگروں والے کنگن بھیجی جی اور پھر دیکھئے کس طرح بیٹی کا مان بھی بڑھ جائے گا اور بڑھیا کی پلیت زبان بھی کٹ جائے گی ٹھیک ہے کبلا ٹھیک ہے مولوی عبل نے سوچا بہت حد تک ٹھیک ہے مگر ایک حد تک محال بھی ہے یہ سب سامان آخر آئے گا کہاں سے اور کیا عارف کی مانے آئے سے آٹھ مہنے پہلے مہرن کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ درست تھا اب مولوی عبل کا وہاں دیر تک نچلا بیٹھے رہنا مشکل تھا تو کیا سچ مچ مہرن بیٹی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس نے تو زیب النساء سے کبھی پوچھا ہی نہ تھا اور زیب النساء نے کبھی حیاء کے مارے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی اسے معلوم تھا کہ مولوی عبل بیٹیوں کے پیٹوں کو ٹھٹولنے پھرنے کے سخت خلاف ہے مولوی عبل ڈیوڑی سی سے پکارا آرف کی ماں زیب النساء باگی آئی خدا خیر کرے کیا ہوا چودری کیا ہے اللہ جللہ شانہ رحم فرمائے گا مولوی عبل بولا آرف کی ماں سنو مہرن بیٹی کیسی ہے زیب النساء چونکی تمہیں کس نے بتایا کب تک ہوگا مولوی عبل آج تو آپے سے باہر ہو رہا تھا بس اللہ چاہے گا تو آج کل میں زیب النساء جمکر بولی پر تمہیں کس نے بتایا مولوی عبل تقریر کیسے انداز میں بولا بس یہی موقع ہے جب ہم مہرن بیٹی کو ساس کے تانوں تشنوں سے شٹکارا دلا سکتے ہیں ہم اپنے نواسے نواسی کے لیے بہت سا اللہ کرے نواسہ ہو زیب النساء نے مولوی عبل کی بات کار دی جو کچھ بھی ہو مولوی عبل نے ٹوٹے تار کو جوڑا ہم بچوں کے لیے بہت سا سامان بیج کر اپنی بیٹی کا مان بھی بڑھائیں گے اور اس بدبخت بڑھیا کی پلید زبان کو بھی کھینچ لیں گے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے نا کہنا تو بڑا آسان ہے پر کرو گے کہاں سے زیب النساء نے پوچھا تو کل عرف کی ماں تو اکل سے مولوی عبل کے ذہن میں چوتری فتے داز کا میٹھا میٹھا ہم دردانہ لہجہ گوم رہا تھا اللہ جللہ شانہ ہو پر تکیہ کرو مولوی عبل کو اس وقت چودری پر تکیہ تھا شام ہوتے ہی زیب النساء نے برکہ اڑا عرف کو ساتھ لیا اور محر النساء کے ہاں چلی گئی رات گئے واپس آئی برکے کو ایک طرف رکھ کر آہستہ سے بولی جاگ رہے ہو عرف کے ابا ہا عرف کی ماں کیوں مولوی عبل نے لہاف میں سے سر نکالا بڑی تکلیف میں ہے مہرن بیٹی شمیم احمد رو رہا ہے بیچارہ شاید کل تک ہو جائے گا زیب النساء نے بڑی کھنکتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی سچ اممہ زبدہ ترب کر بستر پر اٹھ پیٹی ارے مولوی عبل اور زیب النساء حیران رہ گئے اور پھر اس موضوع پر مزید اظہار کیے بغیر سو گئے دوسرے روز بھی کچھ ایسی ہی کفیت رہی جب بیٹی مارے درد کے چیکتی ہے اور ماں باپ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور پھر آدھی رات کو ایک نائن نے ڈیوڈی کا دروازہ کھٹ کھٹایا مولوی عبل نے لپک کر زنجیر کھولی مہرن کے ہاں بیٹا ہوا تھا سارا گر جاگ اٹھا جب کافی دیر کے بعد سب اپنی اپنی مسکراہتیں سمیٹ کر ہونے لگے تو مولوی عبل زیب النساء کے پاس آیا اب کے اب کیا ہوگا چہدری کیسا ہے زیب النساء نے پوچھا اللہ جللہ شانہ ہوئی رحم فرمائے مولوی عبل نے کہا زیب النساء اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے تلائی ٹوپیوں اور سونے کے کنگنوں کو تو جنکو باڑ میں میں تو کہتی ہوں اگر ریشم کا ایک چولہ چنی ہی بنوالیں تو ناک رہ جائے کوئی سبیل ہے سبیل مولوی عبل سوچ میں پڑ گیا جب بولا تو اس کی آواز میں گصہ تھا تمہاری عقل بھی تو ایڑی میں ہے اور جانے وہاں بھی ہے کہ نہیں ساتھ بیٹیاں ہیں اور پہلی ہی بیٹی کے بیعہ پر کپڑے لتے اور گہنے پاتے یہاں تک کہ املیوں کے چھلے بھی جہیز میں دے ڈالیں آخر ایک بوکے مرجل امام مجد کی بیٹی کا بیعہ تھا وہ کوئی نواب ذاتی تو تھی نہیں کہ کوئی املی درتا اب ہاتھ بھر لونڈا پیدا ہوا ہے تو اس کے لئے دو ہاتھ کپڑا موجود نہیں اور پوچھتی ہے کوئی سبیل ہے نہیں ہے کوئی سبیل کفن بھی تو نہیں کہ اٹھا کر نواسے کو پہنا دیتا بکنے کیوں لگے زیب النصابی غصے میں بولی کفن پہنے اس کے دشمن اللہ وہ سہرہ باندھے اب یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا کہ خالی ہاتھ مٹکاتی مہرن کے پاس جاؤں اس کی کمینی ساز کے سامنے اور زبانی صدقے قربان ہو کر واپس آ جاؤں لانتوں کی کٹھری اٹھا کر مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا جینا عجیرن ہو جائے گا بیٹی کا ساس ناک میں دم کر دے گی آنکھیں نہیں اٹھ سکیں گی کسی کے سامنے زبدار شمسن کو بھی نہیں پوچھے گا سب کو پتا چل جائے گا جو کچھ تھا وہ ایک دم اگل بیٹھے اور اب وہی سکھے ٹکڑے توڑتے پھرتے ہیں ساری عمر کماریاں بیٹھی رہیں گی بیٹھی رہیں مولوی ابل تیش میں آ گیا اب کہو تو سر پھوڑ ڈالوں اپنا کہہ جو دیا کہ میرے پاس کفن تک نہیں اور تو ریشم کا کپڑا مانگتی ہے کچھ نہیں میرے پاس سمجھی میرے پاس کچھ بھی نہیں مولوی ابل باہر نکل گیا زیب النساء کچھ دیر تک اس خیال سے چپ چاپ بیٹھی رہی کہ وہ آنگن میں کچھ دیر ٹہل کر اندر آ جائے گا مگر جب ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھلنے کی آواز آئی تو وہ بلبلہ کر رو دی اور زبدہ تو نساء اور شمس النساء کے بستروں میں سے نکلنی اور بلکتی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئیں مولوی ابل سیدھا مسجد میں گیا وضو کر کے دیر تک تحجد پڑتا رہا پھر صبح کی ازان دے کر کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی چند نمازی آئے تو جماعت کرائی سرج تلو ہونے پر گھر آیا تو زیب النساء اسی جگہ بیٹھی اپنی سوجی سوجی آنکھوں سے دیوار کو گورے جا رہی تھی اور زبدہ اور شمسن اس کے پاس گھٹریاں بنی ہوئی سو رہی تھی وہ مجرموں کی طرح چپکے سے اپنی چار پائی تک گیا یوں بے حص و حرکت بیٹھ گیا کیسے اسے تصویر اتروانا ہے زیب النساء کی نظریں دیوار سے اتر کر زمین پر جم گئیں مولوی ابل کی نظروں نے ان کا تاکب کیا مگر مڈ بیٹ نہ ہو سکی پھر جانے اسے کیا خیال آیا کہ اس نے زور کی ایک آہ بری اب زیب النساء سے نہ رہا گیا فوراں اس کی طرف دیکھنے لگی مولوی ابل کے ہنٹوں پر مری مری مسکراہت نموندار ہوئی اور اس کی آنکھوں نے کہا ادھر آو زیب النساء اٹھ کر اس کے پاس گئی اب مولوی موم ہو چکا تھا کہاں چلے گئے تھے زیب النساء نے بڑی پیار بری شکایت کی مسجد میں مولوی ابل نے بچوں کی طرح جواب دیا کیوں گئے تھے کیوں جاتے ہیں کوئی سوچا ہاں کیا سوچا یہی کہ صبح ہو گئی ہے تمہیں تو ماں ہونے کے سبب رات ہی کو مہرم کے ہاں پہنچ جانا چاہیے تھا رات کو نہ جا سکی تو اب اس وقت تو تمہارا جانا بہت ضروری ہے خالی ہاتھ نہیں پھر یہی تو سوچ رہا ہوں تم نے کیا سوچا یہی کچھ دیر تک دونوں خاموش پیٹھے رہے سنو زیب النساء بولی کہیں سے دس روپے کرزہ مل جائے گا مولوی عبل نے بویں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا پھر ہونٹوں کو سفیڑ کر زمین کو گورا اور گھٹنوں پر ہاتھ یوں آہستہ آہستہ اٹھا جیسے کمر ٹوٹی ہوئی ہے تھکے ہوئے لہجے میں بولا عبل برکات کو کون اکل کانتا کرزہ دے گا عرف کی ماں مجھے سب اچھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سکھے ٹکڑے پیٹ میں جا کر آنکھوں میں سے جانکنے لگتے ہیں مجھے تو اندیرہ ہی اندیرہ نظر آتا ہے سوچتا ہوں آج نواسے کے لیے سوگز کپڑا نہ بیسکا تو پھر اس گھوں میں کہہ کو رہوں گا زیب الانسہ بڑی مہارت سے انڈے ہوئے آنسو پی گئی بولی چہدری کیسا وہیں جاتا ہوں مولوی عبل نے جمعی لے کر کہا حضرات صاحب یہ اچھا ہوا تو مہرن کا ضرور پوچھے گا ہو سکتا ہے اللہ جلل شانہ ہو کوئی سبیل پیدا کر دے مولوی عبل کافی دیر تک واپس نہ آیا زیب الانسہ نے برکے کو جاڑ کر الگنی پر ڈال دیا اور عارف کو موہات ہونے اور تیار ہو جانے کو کہا زبدہ اور شمسہ نے زد کی کہ وہ بھی اپنے بانجے کو دیکھنے جائیں گی ابھی ٹھہرو بیٹی زیب الانسہ یوں آہستہ سے بولی جیسے اس وقت ذرا سی بھی بلند آواز سے بولی تو کوئی چیز چھن سے ٹوٹ جائے گی انتظار انتظار ماں کے تیور دیکھ کر بچے بھی سہمیں بیٹھے تھے اور ماں چڑیا کے اڑنے تک سے چونکر ڈیوڑی کی طرف دیکھنے لگتی تھی پھر ڈیوڑی کے ایک وار دھڑک سے پچھ کر کھلے اور مولوی عبل زندگی میں شاید پہلی بار باگتا اور ہامتا ہوا اندر آیا اور چلایا عارف کی ماں اے عارف کی ماں زیب النصا باہر لپکی اور اس کے پیچھے زبدہ شمسن عارف کمرن اندہ اور دوسرے بچے یوں نکلے جیسے کمرے میں سے کسی بگولے نے انہیں اٹھا کر باہر بکھیر دیا ہے اور مولوی عبل اسی بجتے ہوئے لہجے میں چلایا مبارک ہو عارف کی ماں تم نواسے کے چولے کو رو رہی تھی اللہ جلو شانہو نے چولے چننی اور ٹوپی تک کا انتظام فرما دیا جنازے پر کچھ نہیں تو بیسو روپے تو ضرور ملیں گے ابھی کچھ دیر تک جنازہ اٹھے گا چودری فتح داد مر گیا ہے نا زیب النصا نے اس زور سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا کے بچے دہل کر رو دیئے پھر ایک دم جیسے کسی نے مولوی عبل کو گردن سے دبوچ لیا ہے اس کی اوپر اٹھی ہوئی پتلیاں بہت اوپر اٹھ گئیں پھر ایک لمحے کے دردناک سناٹے کے بعد مولوی عبل جو مرد کے چلا چلا کر رونے کو ناجائز اور خلاف شرع قرار دیتا تھا چلا چلا کر رونے لگا اور بچوں کی طرح پاؤں پٹختا ہوا ڈیوڑی کے دروازے میں سے نکل کر باہر باگ گیا ختم شد